سلام علیکم و رحمت اللہ سب سے پہلے معذرت کے یہ ویڈیو جس طرح پہلے ویڈیوز میں ایڈیٹ کر کے ڈالتا ہوں اس طرح نہیں آئے گی سمپل جو بند نہیں ہے اسی طرح آپ تک پہنچے گی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں گاؤں میں ہوں اور یہاں پر میرا پی سی اور وہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں جس پر میں ایڈیٹ کر سکوں لیکن یہ ویڈیو آج بنانا بھی ضروری میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہے چھبیس رجب اور جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اس وقت س سورج ڈوبنے والا ہے کچھ دیر بعد ستائیس رجب سٹارٹ ہو جائے گی اور ستائیس رجب کو کیا ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں شب مہراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر اختیار فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ پھر وہاں سے ساتو آسمان پھر صدرد المنتحہ پھر آرش پھر آگے لا مکان جنت دوزغ سارے ساری چیزیں آپ نے علماء کرام سے سن رکھی ہیں میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ میرا تعلق سائنس کی ایک اہم فیلڈ یا برانچ اس کو کہلے فیزکس اس سے بھی ہے تو فیزکس کے اندر ہم نے کچھ کنسپٹ پڑے تھے جن کو بعض اوقات لوگ ریلیٹ بھی کرتے ہیں میراج کے ساتھ لیکن اس میں میرا پونٹ ویو تو یہی ہے کہ سائنس اپنی جگہ اور مذہب اپنی جگہ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فیکٹ بن جائیں تو پھر وہ ریلیٹ کرتی بھی ہیں لیکن احتیاط یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے لیکن ایک کنسپٹول وے سے دیکھا جائے تو محبت رسول میں اضافہ کرنے والی کچھ باتیں تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں نمبر ون یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کا سفر فرمایا تو جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے مختصر سے حصے میں یہ سارا سفر تیع کیا اور دوسری طرف جب ہم اس سفر کو دیکھتے ہیں اس جرنی کو ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے زمین پر میلوں کا سفر تیع کیا پھر آسمانوں کا سفر تیع کیا تو یہ ایک رات میں تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے سائنٹیفک وے سے اگر اس کو دیکھا جائے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کنسپٹ ہم نے پڑھا تو اس کے اندر یہ چیزیں کچھ حد تک اس کی ازمشن جو پیش کی آئنسٹائن نے اس کے مطابق یہ تھا کہ فریم آف ریفرنس اگر دیکھا جائے تو وہ اگر چینج ہو تو سب کچھ چینج ہو سکتا ہے یعنی ایک فریم آف ریفرنس یہ ہے کہ ایک رات کے اندر سفر ہوا اور دوسرا فریم آف ریفرنس یہ ہے کہ اتنا سفر کیا جس میں آپ نے اتنی چیزوں کو ملاحظہ کیا تو ریلیٹیوٹی کے اندر یہ کچھ کنسپٹ تھے جو کہ آئنسٹائن نے پیش کیے اور کچھ قدرت کو سمجھنے کی اس نے یہ ساری چیزیں نہیں تھی لیکن اس کا جو نظریہ تھا وہ تو یونیورس کو سمجھنا تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں سے نکلتی ہیں جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں تو نمبر ون کے ٹائم ٹریول ٹائم ڈیلیشن تو اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز تھے نمبر ون کہ اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے موو کرے تو اس کے لیے ٹائم رکھ سکتا ہے نمبر ٹو کوئی چیز ایسی سپیس میں موو کرے جہاں پر گریوٹی بہت زیادہ ہو تو پھر ٹائم رکھ سکتا ہے تو یہ دو کنسپٹ تھے سائنس کے جو میں نے پڑے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر اختیار فرمایا وہ بالکل وراؤل ورائے کیونکہ وہ وہاں پر جا کر یہ کنسپٹ بھی ایک طرح سے فیل ہو جاتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے کیونکہ اس کے لیے بھی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے میس ایک 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 ویشن ہے آئنسٹائن کی اور بہت ہی پاپولر ایک ویشن اس کے حساب سے یہ تھا کہ انرجی جو ہے وہ اس ایک ویشن ہے میس کے اور سپیڈ آف لائٹ کے اب جب سپیڈ آف لائٹ سے کوئی میس یعنی کوئی جسم حرکت کرتا ہے تو اس کا انرشیا جو ہے وہ نیر ٹو ایمپوسیبل ہے کہ کم ہو وہ بڑھتا جائے گا یعنی اگر کوئی چیز موو کر رہی ہے تو اس کا رک جانا یہ ممکن نہیں ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے اس میں آپ مسلسل چلتے نہیں رہے بلکہ آپ نے مسجد اکسہ کے اندر نماز بھی پڑھائی پھر اس کے علاوہ ساتو آسمانوں پر انبیاء علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی وہاں بھی رکے اور پھر عرش مولا پر پہنچے اور اس کے آگے لا مقام میں کیا ہوا تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے سب سے مختلف جو بنایا ہے اس کی کچھ حوالے کچھ ریفرنس بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ ایک یہ واقعہ میراج بھی ہے تو اس سے یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں کچھ لوگ ان کو اپنے جیسے تصور کرتے ہیں تو یہ وہ واقعہ ہے جس سے ہمیں سائنٹیفیک بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کے لئے اپنے جسم کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں ہے سائنٹیفیک بھی ایسے بتا رہا ہوں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ملاحظہ فرمایا اور اپنے بدن کے ساتھ ملاحظہ فرمایا تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو سائنس ایمپوسیبل کہے لوگوں کا دماغ ایمپوسیبل کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہی وہ بات ہے جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان سوچ رہا ہے کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے لیکن دوسری طرف قدرت کے اندر وہ چیز ہو رہی ہے اور ایک انسان ہی کی صورت میں ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات موجود ہیں اور جسے چاہے اس طرح کا کام کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے کو کچھ میں نے اس طریقے سے سمجھا اور کچھ فیلنگز آئیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا نوازا کہ وہ کنسپٹ جن کو ہم صرف اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں ازیوم کر سکتے ہیں جتنی باتیں میں نے آپ کو ریلیٹیوٹی کی بتائی ہیں کہ ٹائم ڈائیلیشن اور وہ ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سوچ تک محدود ہیں ہم سپیڈ آف لائٹ صرف میتھمیٹیکل فارم میں ہم نے اس کو ڈسکور کی ہے ایکچول میں ہم نے کسی چیز کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ موو کرتے ہوئے دیکھا ہے بھی نہیں اور انسانی آنکھ سے شاید دیکھ بھی نہ سکیں یہ بھی ایک الگ کنسپٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ چن چیزوں کو صرف ہم نے ازیوم کیا ہے ان میں سے بہت ساری باتیں سینٹیفک وی کے اندر رد بھی ہوتی ہیں اور کئی چیزیں قانون بھی بن جاتی ہیں لیکن یہ وہ عمل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ ہوا اور ایکچول میں ہوا اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی تو شاید ابھی بھی میں اپنی فیلنگز اس طرح سے ایکسپلین نہ کر سکوں لیکن بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی ہیں سب سے افضل ہیں اور جو شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی آخر میں آل عزت کا ایک شیر شبہ میراج کے حوالے سے وہ سنتے ہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے اسے کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ